جیہاں لاز ساگر میں ہوتی ودرویوں نے کوہرام پر پایا ہوا تھا درجنوں دیشوں کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا ہوتی ودرویوں نے اور ٹی وی نائن بھارت ورش نے جس بات کے آثار جتائے تھے وہ ہو گیا امریکہ نے ہوتی ودرویوں پر حملہ کر دیا ہے جنگ چھڑ گئی ہے میڈل ایسٹ سلکتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ سمیت چودری بھی موجود ہیں امریکہ کھل کر آیا اور وشو ید کا ڈر ایک بار پھر چھایا جیہاں میڈل ایسٹ میں پچھلے بارہ سے پندرہ گھنٹوں سے جو کچھ چل رہا ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے امریکہ جنگ میں سیدھے سیدھے کوت چکا ہے اس کی انٹری ہو چکی ہے بریٹن سمیت کئی اور بڑے طاقتور ملک اس کے ساتھ ہے ہوتی پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے ہوتی نے جوابی کاروائی بھی کی ہے جیہاں بالکل ہوتیوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں تک کہ اس نے ایک امریکی فائٹر جیٹ بھی مار گرا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کتنے زیادہ گمبیر ہے آج ہم جنگ کے اچانک آئی اس سرگرمی کی وستار سے چرچہ کریں گے اور لیٹس ویڈیو بھی آپ سے ساجہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جنگ کس مہانے پر جا رہی ہے جیہاں لیکن پہلے آپ تک جو کچھ ہوا ہے اور اس کا کیا اثر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے اثر آپ ٹی وی نائن بھارت برش کی سکرین پر آپ کے سامنے ہوتی پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے اور اس کا اثر کیا ممکن ہے ایران کی انٹری لگ بھگتے ہیں وہ ایران جو ہوتی بدرویوں کے ساپ کھڑا نظر آتا ہے ید میں سیدھے امریکہ کی انٹری ہوئی ہے یہ ہے بڑی خبر اور اس کا اثر اس کا بڑا امپیکٹ آنے والے دنوں میں جو پڑے گا وہ یہ کہ بڑی جنگ اب زیادہ دور نہیں ہے سمیت بیلکل دیکھئے جنگ زیادہ دور نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہیں پانچ بڑی باتیں میڈل لیسٹ میں بھاری تناوے اس سمیے اور کئی دیشوں تک اس کی آنچ پہنچ چکی ہے یہ اثر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ لال ساگر میں بھی خونی جنگ اور زیادہ بڑھ گئے پورے وش پر اس کا اثر ہونا لگ بک تیم آنا جا رہا ہے یعنی یہ حملے سے میں پورا پششم ایک ساتھ جھٹ گیا ہے پوری ویسٹن فرنٹ اور یو ایس ویروت بھی ایک جھٹ ہو گئے ہیں تو یہ بڑی چیزیں ہیں جو اس حملے کے بعد دیکھنے کو مل رہی ہے بلکل صحیح بات ہے اور اسی لیے اس بار اس جنگ کا دائرہ آنے والے وقت میں بہت بڑھ سکتا ہے اس کے آثار جتائے جا رہے ہیں بڑی خبر لال ساگر میں ساٹھ دیشوں کے جہاز کو نشانہ بنانے والے ہوتی ودروہیوں پر اب تک کا سب سے بڑا اٹیک کر دیا ہے امیریکا نے اٹیک تو ظاہر ہے یمن میں ہوا ہے وناش تو ہوتی ودروہیوں کا آرمب ہوا ہے مگر اس کی جوالہ دنیا کو وشوید تین کی آگ میں جلا سکتی ہے آپ کو ہم لوگ کی یہ تصویریں اس وقت ہم دکھا رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش پر اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا بدلہ امریکا اور برٹین نے اپنے جوائنٹ آپریشن میں ہوتی ودروہیوں سے لیا ہے یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ کتنا بڑا سبق سکھایا گیا ہے ہوتی ریبرز کو لانس ساگر میں ہوتی کے ہر حملے کا حساب لیا جا رہا ہے لیکن اتنے بھینکر حملے کے بعد بھی ہوتی دھمکار ہیں وہ چپ نہیں بیٹھے یہ بلکل نہ وہ چپ بیٹھے ہیں وہ لگاتار یہ دھمکار ہیں کہ وہ بھی اس کی بڑی ریونچ لیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے کافی حد تک اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ مانا جا رہا ہے یعنی ہوتیوں کو ایران کا ہاتھ ہے ان کو سپورٹ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وشیو تین کی نیو ڈل چکی ہے کیا اب مہا وناش لگ بھگ نکٹ آ چکا ہے یہ بڑی باتیں ہیں لیکن اس بیچ اس خبر پر مجھ نظر رہے گی لیکن اسی سے جوڑی ایک بڑا اپ ڈیٹ بھی آپ کو بتا دے کہ ہوتی ویدروئیوں پر اماریکہ کا بڑا حملہ ہوا ہے یمن میں کئی جگہ پر یو ایس کی ایر سٹائک کی گئی ہیں رازانی سنا سمیت کئی جگہوں پر تابر توڑ اٹاک کیے گئے ہوتی ویدروئیوں کے ٹھکانوں پر بڑی ایر سٹائک کو انجام دیا گیا اماریکہ اور بیٹین نے مل کر یہ ایر سٹائک کا انجام دیا ہے یہ حملہ کا انجام دیا ہے اور دیکھیں تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے رات میں ہی ایک دم سے لگاتار ہوتیوں کے کئی ٹھکانوں پر یمن میں اٹاک کر دے گئے اماریکہ اور بیٹین نے مل کر یہ ایر سٹائک کیے ہیں اور ان ٹارگٹس کو اچیو کیا ایر سٹائک سے پوری طریقے سے برباد کر دیا ہے جہاں جنگ سے جڑے تمام ویڈیو سب سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اس وقت میدانے جنگ میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کی ایک ایک اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں امریکی حملے پر ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ہوتی کے ڈون رکھنے والے ٹھکانوں پر حملہ ہوا ہے مسائل بھندار اور کوسٹرل رڈار پر بھی امریکہ اور برٹن نے کر دیا ہے ایر سرویلائنس کے اڈون کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے بھیشن ید کی تصویریں اب یمن سے سامنے آ رہی ہیں یمن کی راجدھانی سنا کو بنایا گیا ہے نشانہ اور ہوتی بدرویوں کو بہت بڑا سبق سکھانے کی کی گئی ہے کوشش امریکی رکھشا منترالے نے یہ جانکاری دی ہے تصویریں آپ دیکھئے تصویریں خود بڑے حملوں کی تصدیق کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ ہوتی بدرویوں کو اپنی غلطیوں کا کتنا بڑا خامیازہ بھگتنا پڑا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ تمام خاص مہمانوں کا بڑا پینل جھڑ چکا ہے میجر جنرل سنجی سوئی صاحب بطور ڈیفینس ایکسپارٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سنجی بھارتواج بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویدیش ماملوں کے جانکار ہیں میرے سیوگی منیج جھا لگاتار اس جنگ سے جڑی ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچا رہے ہیں ائر مارشل راجیش کمار بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جنڈنے والے ہیں سنجی سوئی صاحب یہ وہی ہو رہا ہے جس کے آثار ہم اور آپ لگاتار جتا رہے تھے ٹی وی نائن بھارتواج نے سب سے پہلے اپنے درشکوں کو بتایا تھا کہ اس ریجن میں یمن کے اندر کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے امریکہ اور بریٹن سمیت تمام طاقتور ملکوں کے جہازوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جارہا تھا اس کا انجام تو یہ تیہ تھا بلکل سمیر میں خود حیران ہوں کہ اتنا دن کیوں لگ گئے ہیں کیونکہ دیکھیں دو درجن سے زیادہ شپنگز کے اوپر حملے کی کوشش کی گئے اگوا کوشش کی گئے ڈرون کے دوارہ میزائل کے دوارہ نہ کہ وہ کملشیٹ شپ بلکہ امریکہ کے وارڈ شپ کے اوپر بھی انہوں نے کے بار حملے کی کوشش کی تو یہاں تو میں پیشنس دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کیوں نہیں حملہ کر رہا ہے بھارت نے کس پرکار تھے بھارت کے نیوی کے جو مارکوس ہیں انہوں نے شپ کے اوپر جا کر ایک طرح سے شپ کو ریسکیو کیا بچایا تو یہ بھی ایک بڑا اگزامپل تھا یہاں پر لیکن دو تین چیزیں جو کارن میں دیکھ رہا ہوں کارن یہ تھا کہ شاید امریکہ اس یود کو اور بڑھانا نہیں چاہتا تھا کئی بار وارننگ دے چکا تھا لیکن وارننگ کا کوئی اثر نہیں تھا اور وہ ابھی منگلوار کو بھی کافی بڑا انہوں نے ڈرون اور راکٹ اٹیکس کی کوشش کی تھی جو شاید آخری سٹوہ تھا اور جس کے دوارہ امریکہ اور انگلینڈ نے مل کر یہ حملہ کیا ہے اور دو تین دیش اس کے پردے کے پیچھے سے administrative logistic اور intelligence support دے رہے ہیں جس میں خاص نام بہرین کا لوں گا کہ میڈلیس سے اکیلا دیش ہے جو چھوٹا دیش لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ ہے باقی فرانس کینیڈا یہ دیش بھی logistic اور intelligence support دے رہے ہیں یہ حملہ بڑا جروری تھا کیونکہ جس پرکارت کے حسنے بلند ہوتا جا رہے تھے دنیا کی شپنگ پریشان تھی اور وہاں سے تقریباً 40% سے زیادہ شپنگ آنی بند ہو گئی تھی 60,000 کلوگیٹر ایکسٹرہ رستہ لینا پڑ رہا تھا اور ہمارے کے لگاتار یہی کہا جا رہا تھا کہ امارکہ اب کرے گا کب کرے گا لیکن آخرکار وہ گھڑی آگے جب امارکہ اور UK نے مل کر لگاتار انہیں strikes کو انجام دیا اس بیچے ایک بڑی خبر بھی آ رہی ہے کہ امارکہ حملے کے بعد پوری دنیا دہشت میں ہے social media expert trend کر رہا ہے world war 3 expert trending میں سب سے اوپر ہے world war 3 اور بہرے نیران پینچگن بھی کی بھی trend کر رہا ہے ہوتی اور ریڈ سی یمن بھی social media پر لگاتار چرچاؤ پر بنا ہوا ہے یعنی لگاتار اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب third world war آنی لگ بکتا ہے تو دیکھیں یہ بڑی خبریں لگاتار ہمارے پاس آ رہی ہیں اور امریکی حملے پر ایسا نہیں ہے کہ ہوتی ودروہی بھی چپ بیٹھیں وہ کر رہے ہیں پلٹ وار کیسے دیکھیں امریکی ایف ٹوئنٹی ٹو فائٹر جیٹ مار گرائے ہیں ہوتی ودروہیوں نے یہ خود ہوتی ریبلز کی طرف سے دعوہ کیا گیا ہے سنا کے اوپر ہم نے ایف ٹوئنٹی ٹو فائٹر جیٹ مار گرائیا یہ دعوہ ہے ہوتی ودروہیوں کا تو یہ پتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ امریکہ کو حملوں کے بعد جواب دیا گیا ہے تو ایف ٹوئنٹی ٹو مار گرانے کا دعوہ کیا ہے ہوتی ودروہیوں نے اب یہ ایف ٹوئنٹی ٹو کتنا طاقتور ہے اس کے بارے میں جلدی سے ایک اپ ڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میدانے جنگ میں آپ کو لیے چلیں گے وہاں سے کچھ فریش ویڈیوز ہمارے پاس آئیں لیٹس ویڈیو آئیں وہ دکھائیں گے دنیا کا سب سے بہترین فائٹر جٹ مانا جاتا ہے ایف ٹوئنٹی ٹو پرمانو حملہ کرنے میں بھی یہ سکشم ہے یعنی یہ بڑی کامیابی کے طور پر پیش کیا جارہا ہے ملکل اور بڑے پیمانے پر اس وقت یمن کے اندر آپریشنز کو انجام دیا جارہا ہے اور اسی میں ایک بڑی چوٹ پہنچانے کا دعوہ ہوتی ویدروہی کر رہے ہیں کہ ہم نے ایف ٹوئنٹی ٹو مار گرائیا پینسٹ ہزار فیٹ تک اڑان بھرنے میں اسے سکشم مانا جاتا ہے تو اگر واقعی اس خبر میں سچائی ہے ہوتی ویدروہی جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے تو یہ ایک بڑا جھٹکہ تو ہے ہی اتنے بڑے آپریشن کے بیچ سمیت دیکھیں بلکل دیکھیں کہاں یہی جا رہا ہے کہ ہوتی بھی ریبیلین لگاتار اب اٹاک کریں گے ہمارے ساتھ راکش کمار سر بھی ہے راجش کمار سر بھی ہے راجش جی دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جنگ لگاتار ایک ایک قدم بڑھتی جائے گے اور خاص بات یہ بھی کیونکہ اب ہوتی بھی لگاتار کاؤنٹر میجرز لے رہے ہوں گے وہ بھی اٹاک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے دیکھیں یہ جو ان کا دعویٰ ہے اب کہاں تک سچ ہے دیکھنا پڑے گا لیکن ایف ٹوینٹی ٹو سٹیلتھ فائٹر ہے اور اس کو جو ریڈار پہ اتنی آسانی سے دکھتا نہیں ہے پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہوتی ہیں انہوں نے کافی بیڈل ہارڈنڈ ہے ان کے پاس جو بھی سسٹمز ہیں وہ کافی انہوں نے موڈنائز کیے ہیں ہو سکتا ہے ایک آدم کو انہوں نے مار گرائے ہو لیکن میرے کو ابھی تک جب تک اس کی پورٹ کانفرمیشن نہیں ہوگی تب تک ماننا مشکل ہے کیونکہ ایف ٹوینٹی ٹو کو گرانا ایون رشا یا ایسے دیشوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے تو کہاں تک یہ یودھ پھیلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انیلیسس لگاتار ہم کرتے رہیں گے لیکن اس وقت میدان جنگ میں کیا چل رہا ہے منیجہ اگر اس وقت کی اپ ڈیٹس سے آپ ہمیں واقف کرا پائیں امریکہ اور برٹن نے بہت زوردار حملہ بولا ہے ہوتی ہوتی بدروہی جو ہیں وہ بھی ریٹیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل اس وقت یمن کے اندر سنا کے اندر چل کیا رہا ہے دیکھئے چکی اچانک بارہ حملے کیے گئے سنا اور اس کے آس پاس کے ان جگہوں پر اور جس کو لے کر امریکی رکشہ منترالے کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہوتی بدروہیوں کے جو ڈرون ڈیپو ہے اس کو نیسانہ بنایا کوشٹل ریڈار کے ٹھکانوں کو نیسانہ بنایا ائر سرویلانس سسٹم کے ان جگہوں کو نیسانہ بنایا یہ بات صحیح ہے کہ ہوتی بدروہیوں کی طرف سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے ایپ ٹیٹو کو مار گرائے جانے کو لے کر لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید سمبب ہونے اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ایپ ٹیٹو کو مار گرانے کے بعد اگر جو رییکشن ہوگا وہ اپنے اپنے ایک اور پرتیاسیت ہوگا لیکن ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہوتی بدروہیوں نے جس طرح سے کھلے آم چیلنج کر دیا ہے ہوتی بدروہیوں کا کہنا ہے کہ پہلا حملہ امریکہ اور برٹین نے بولا ہے اب ہمارے طرف سے قرارہ جواب دیا جائے گا اب ان کے جواب کی جو تیاری ہے دیکھیں بیٹے کچھ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہوتی بدروہیوں کی طاقت کیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ریٹ شپے انہوں نے تمام جو کمرشل وہ شپ ہیں ان کو روک کر انہوں نے سیدھے سیدھے امریکہ کو چنوٹی دی تھی اور ہوتی بدروہیوں کے پاس چھے طرح کے انٹی شپ کلوج مسائل موجود ہیں جس میں سے چار انہیں چار ٹائپ کے ایران کی طرف سے دیئے گئے ہیں ایک ہے سوویت جمعنے کا ہے وہی دوسرا چائنیز ہے تو ہوتی بدروہیوں کے پاس انٹی شپ کلوج مسائل موجود ہیں ہوتی بدروہیوں کے پاس مسائلوں کا بندار ہے اور ایسی ستیتی میں آج 24 گھنٹے بلکل بلکل دیکھیں منیج بات تو یہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف ہوتیوں سے جنگ نہیں ہوگی یہ ایران سے سیدھے ٹکر ہوگی کیونکہ لگاتار ایران سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے اسی بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہماریکہ ہوتیوں کے خلاف بہت بڑا ایکشن لے سکتا ہے اماریکہ سیوگی دیشوں کے ساتھ اور بڑے حملے کر سکتا ہے یعنی اماریکہ بھی چپنے بیٹے کا اور بڑے حملے کرنے کی لگاتار پلاننگ چل رہی ہے ان کو ایکزیکیوٹ کرنے کی تیاری چل رہی ہے اور یہ اس کی ایک پہلی جھلک ہے کہا جا رہا ہے کہ اپنے سیوگی دیشوں کے ساتھ مل کر اماریکہ اور بڑے حملے کر سکتا ہے یعنی اگر ہوتیوں نے لگاتار اٹیلیٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر امریکہ اور بڑے ایکشن لے سکتا ہے اور وہ بھی امریکہ کیلہ نہیں امریکہ کے ساتھ اس کے سیوگی دیش بھی اس جنگ میں اب ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس بیچ دیکھیں لگاتار یہ بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ وار 3 کی چنگ گاریاں سلگنے لگی ہیں میڈل ایس سے کیا اس جنگ کی شروعات ہوگی ایف ٹویں ٹو تباہ کیا گیا ہے ورلڈ وار کا کاؤنڈاؤن ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے امریکہ ہوتی بدروئیوں کے خلاف بہت بڑا ایکشن لے سکتا ہے حملے تو ہو ہی رہے لیکن اب آگے اور کیا امریکہ سیوگی دیشوں کے ساتھ اور بڑے حملے کر سکتا ہے امریکہ نے ایکشن لیا تو میڈل ایس میں ظاہر ہے ید کا وستار ہوگا یہ جو وار ہے یہ ایکسٹینڈ ہوگی جنگ بڑھنے سے تیسرے وشوید کی آشنگ کا اور زیادہ پربل ہوگی امریکہ سیدھے جنگ میں کودا تو وشوید روکنا نہ ممکن ہو جائے گا سنجے بھاردواز جی گول بندی تو پوری دنیا میں ہم لگاتار دیکھ ہی رہے ہیں ہوتی بدروئیوں کے ساتھ ایران کھڑا ہے ایران کے ساتھ روس اور چین جیسے بڑے طاقتور ملک کھڑے ہیں کیا ایک بار پھر ورلڈ وار کی آشنگکاؤں کا جو ذکر ہو رہا ہے اسے آپ واجب بانتے ہیں دیکھئے نشط روپ سے سبیر دو تین باتیں ہیں پہلا مورچہ یکرین رشیا والا کھلا ہو آیا دوسرا مورچہ جو انڈو پیسیفک اسٹریٹیجی جو امریکہ بنا رہا تھا اور اس میں چین کو سیدھا سیدھا چیلنج کیا جا رہا تھا جو تیسرا جو ہے جو سرکشہ تنتر ہے امریکہ کا ویسٹرن پاورس کا میڈی لیسٹ میں اس کو پچھلے تین سال سے چیلنج کیا جا رہا تھا اور اس میں جو لیڈنگ بھومی کا نبھا رہا تھا باقی پاورس جو ہیں جو اچین ہے رشیا ہے وہ پیچھے سے ہیں لیکن جو لیڈنگ بھومی کا جو اس میں میڈی لیسٹ میں نبھا رہا ہے وہ ایران نبھا رہا ہے اور نشط روپ سے ایران کو ایک اپورچریٹی ملا کی کیسے آپ پورے اسلامی ورلڈ کو ایک ساتھ اکھٹا کر کے امریکہ کو چیلنج کیا جائے اور یہ موقع ملا تو اس میں جو بھی اور اس میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ہوتی ہے یا ہزباللہ ہے دونوں سیاہ کمیونٹی ہے اور ایران کا سیدھا سیدھا سیاہ کمیونٹی کو چاہے وہ آمز کے روپ میں ہو چاہے وہ باقی مورل سپورٹ اور ہر طریقے پولیٹیکل سپورٹ ان کو ملتا ہے تو یہ بات مان کے چلیے کہ امریکہ بات تو یہی ہے کچھ نہ کچھ کرے گا اسی بیچ ایک اور بڑا اپڈیٹ آ رہا ہے کہ یمن پر سو سے زیادہ ادھیک مسائلوں سے حملہ کیا گیا امریکہ سینٹرل کمانڈ نے خود اس کی جانکاری دی ہے آسمان اور سمندر سے داگی گئی ہیں یہ مسائلیں حملہ کر سبھی ائرکرافٹ سرکشت اپنے بیسس پر باپس لوٹ گئے ہیں دیکھیں ہوتیوں کے اس بات کو جکی انہوں نے ایف ٹونٹی ٹو کو مار گرہا ہے اس کو لے کر بھی امریکہ کی طرف سے کاؤنٹر آ گیا کہ سبھی ائرکرافٹ اپنے بیسس پر واپس لوٹ آیا ہے سینٹرل کمانڈ کی طرف سے یہ جانکاری دی گئی ہے اور اس بیچ آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر یمن پر حملے کا سب سے نیا ویڈیو سامنے آ گیا ہے ہوتی ودرویوں کے بارہ ٹھکانوں پر اٹیک ہوئے یہ دیکھئے یہ جنگ کا سب سے نیا ویڈیو یمن سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہوتی ودرویوں کے بارہ ٹھکانوں کو بنایا گیا ہے نشانہ بیک ٹو بیک بڑے اٹیکس انجام دیئے گئے ہیں ید پوت آئیجن ہاور سے یمن پر حملے بولے گئے یہ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ اس وقت ہمارے سامنے ہیں یمن کی راجدانی سنہ کو بنایا گیا ہے نشانہ ہوتی ودروی جس طرح سے لگاتار تمام دیشوں کے جہازوں کو نشانہ بنا رہے تھے لال ساغر کے اندر اس کے بعد امریکہ اور بٹن کی طرف سے یہ بہت بڑے حملے انجام دیے جا رہے ہیں یمن کے اندر جس سے جڑی تمام تازہ تصویریں سب سے پہلے ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ہوتی پر حملے کو لے کر سعودی عرب کا بیان آ گیا ہے یمن پر ہو رہا ہے حملے سے ہم چندتے تھے یہ کہا ہے سعودی عرب نے ریٹ سی کے حالات پر ہماری نظر ہے ریٹ سی میں سرکشہ اور ستھرتا کی ضرورت ہے یہ کہا ہے سعودی عرب نے یعنی بہت صدا ہوا بیان سعودی عرب کی طرف سے سامنے آیا ہے سبھی پکش ستھرتا کے لیے کام کریں یہ نصیحت دیتا ہوا سعودی عرب امریکہ اور برٹین کے ان بڑے حملوں کے بعد نظر آ رہا ہے اور اس بیچ ایک اور بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ ہوتیوں پر حملے کے بعد امریکہ میں پروزشن بھی شروع ہو گئے ہیں حملے کے بعد حملے کے خلاف وائٹ ہاؤس پر پروزشن کیا گیا ٹائم سکوائر پر بھی حملے کے بعد پروزشن کیا گیا گازہ پر حملے کے روکنے اور یمن میں الگ رہ رہے ہیں یعنی یمن پر بھی ہم لوگ کو روکنے کی مانگ کی گئے دیکھیں ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کیسے ٹائم سکوائر اور وائٹ ہاؤس کے باہر یہ پروزشن کاری ہے نہ صرف فلسطین کے سمرتھن میں پروزشن کر رہے ہیں بلکہ سٹوپ اٹیک آن جمن یہ بھی بینر لے کر کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب کا اپنے ریاکشن دیکھا وہیں ہوتی ودروہیوں نے سعودی عرب قطر اور ایس یوکے کو ائر سپیس دینے کا انجام خطرناک ہوگا اگر ایسا کیا تو انجام خطرناک ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ہوتی ودروہی ان کے حوصلے دیکھئے کتنے بلند ہیں سعودی عرب قطر اور یو اے ای کے خلاف بھی ہم حملہ کر دیں گے یہ کہا گیا ہے ہوتی ودروہیوں کی طرف سے جاری آدھیکارک بیان میں اور یمن پر حملے سے جڑی ایک اور بڑی ایکسلوجف خبر آپ کو بتا دیں ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بریشین اماریکہ نے یمن پر زبردست حملے کی ایکسلوجف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹی ویلین بھارتوش آپ کو سب سے پہلے جنگ سے ائر سٹائک سے جڑی تمام بڑی خبریں آپ تک پہنچا رہا ہے اور آپ کو تصویریں بھی دکھا رہا ہے دیکھئے ایکسلوجف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پھر اس آپریشنز کو ایکزیکیوٹ کر دیا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپریشنز یہی رکیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اور آگے بڑھنے والا ہے نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ بات صحیح ہے کہ نومبر سے حملے شروع تھے ان کے دو درجن سے جاللہ شپس کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کوشش کی اور یہ جو حملے کافی پہلے ایکسپیکٹڈ تھے لیکن شاید اماریکہ پوری خبر جھٹا رہا تھا حالانکہ خبر ان کے بعد رہی گی لیکن خبریں جھٹائی ایسا سینکھونے کے ناتے سائزہ وارننگ بھی دی ایران کو بھی وارننگ دی کہ اگر اس طرح سے حملے جاری رہے تو اس کا انزام برا ہوگا لیکن حملے رکے نہیں اور ابھی منگلوار کو جو کافی خطرناک حملے کرنے کوشش کی اس کے بعد سے انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہا کہ حملہ کرنا ہے امریکہ دیکھا جائے تو اس علاقے میں پہلے بھی اراک اور سیریہ میں ایران سپورٹڈ بیسس پر حملے کرتا رہا ہے جب سے گازہ وار شروع ہوئی ہے لیکن یمن کے اوپر ان کا پہلا حملہ ہے جو پرویکٹیس ٹینس ابھی تک یہ ڈیفنسیو ایکشن لے رہے تھے تو اس کے دوارہ جو دیکھئے کہ ایک دب سعودی عربیہ تھوڑا منع کر رہا ہے اور باقی میڈلیس کے دیشوں میں بھی سوڑا تینشن ہے کیونکہ ید آگے فیل سکتا ہے ادھر ایران کی پوری سپورٹ ہے اس کو اور ان کے پاس ہتھیاروں کا بہت بڑا زکیرہ ہے اور میزائلز ہیں راکٹس ہیں ڈرونز ہیں اور ان کی بیسس پر جو انہوں ہیں امریکہ نے حملہ کیا ہے اس کا یہ کارن مین کارن ایک سینک ہونے کے ناظر میں یہ کہوں گا کہ پہلے جو ان کی لڑنے کی شمدہ کو ختم کرنے کی کوشش رہی ہوگی کہ دہا دیا ان کی اتھیار کے ڈمپ ہے رڈار سٹیشن ہے بلکل ان کو بنایا گیا ہے ڈشانہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے گئے اور اس بیچ اپنے درشکوں کے یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ ٹی وی نائن بھارت ورش نے امریکی حملے کی خبر پہلے ہی بتائی تھی پانچ جنوری کو امریکی تیاری سے جوڑی قبر ٹی وی نائن بھارت ورش نے دکھائی تھی ٹی وی نائن بھارت ورش نے جو کہا آج یمن میں تو ہو گیا امریکہ بریٹین کی تیاری کے بارے میں ٹی وی نائن بھارت ورش نے آپ کو بتایا تھا امریکہ میڈل ایسٹ میں ایک بڑے ید کی تیاری کر رہا ہے ایسے سمیہ میں جب آلڈری اسرائیل اور ہماس کی جنگ چل لی ہے جس کے لپیٹے میں لگ بگ پورا میڈل ایسٹ ہے پھر اس سے بڑا ید کیا ہوگا اور اگر اس سے بڑا ید ہے تو پھر کتنا بھیانک ہوگا حالانکہ پولٹیکو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس ید میں امریکہ کا فوکس یمن کے ہوتی ویدروہی رہنے والے ہیں وہ ہوتی ویدروہی جس نے پوری دنیا کے سپلائی چین کو نستنابود کر کے رکھ دیا ہے وہ ہوتی ویدروہی جس نے امریکہ کے برچس کو بھومت دساگر میں چنوٹی دیئے ریٹسی میں چنوٹی دیئے ان کے خلاب پڑے ایکشن کی تیاری کر رہا ہے امریکہ جاہر ہے کہ آج کی تاریخ میں جب امریکہ کو کوئی ساتھ نہیں ملنا اس کے بابجود اگر بلنکن اسی مقصد سے میڈل ایسٹ کا دوڑا کر رہے ہیں تو آپ سمجھے کہ حالات کتنے بھیانک ہونے والے ہیں جب امریکہ یمن کے خلاب جنگ سرو کرے گا امریکہ ایراک اور سیریا میں جو ویدروہی گھٹ ہیں ان کے خلاب جنگ سرو کرے گا تو یعنی میڈل ایسٹ کا جو تناو ہے وہ اپنے چرم پر جانے والا ہے پولٹیکو کے مطابق تو دیکھئے منیش جھا کی آپ نے یہ ریپورٹ دیکھی منیش جھا خود اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے منیش پانچ جنوری کو ہی آپ نے جو اندیشہ جتایا تھا وہ بلکل سچ ثابت ہوا ہے آپ نے ذکر کیا تھا امریکہ کی بڑی تیاریوں کے بارے میں اور امریکہ بریٹن سمیت تمام طاقتور ملکوں نے اتنی بڑی سٹرائک کر دی ہے یہ کہاں تک جاتی ہوئی اب آپ دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے آپ بلکل سمیر دیکھیں ایک ہفتے پہلے ہم نے ٹی وی نائن کے دنیا بھر کے درشکوں کو یہ چیتایا تھا کہ امریکہ یمن پر حملے کی کتنی بڑی تیاری کر رہا ہے اور آج گیارہ جنوری کی رات وہ ہو گیا اگر آپ دیکھیں تو امریکی راشپتی نے جس طرح کا بیان دیا ہے امریکی رکشہ منترالے نے جو بات کہی ہے اس سے ساپ ہے کہ یہ ایک فوری کاروائی نہیں ہے امریکہ کے اس حملے کو امریکہ کے اس ایکشن کو آپ اب تک امریکہ کے ہوتھی پر کیے گئے حملے سے الگ کر کے دیکھئے یہ ایک بڑے ید کی تیاری ہے یہ ایک لانگ ترم وار کی تیاری ہے جہاں پر امریکہ کو یہ پتا ہے کہ اب ہوتھی ویدروہیوں کی طرف سے اور ایران سمرتی دوسرے گھٹوں کی طرف سے اسرائیل کے شپ پر حملے ہوں گے امریکہ اور برٹین کے ٹھکانوں پر حملے ہوں گے اراک سیریہ یا میڈل اسٹ کے دوسرے اور جو امریکہ کے سینی ٹھکانے یا ڈیپلومیٹک ٹھکانے ہیں ان سب پر حملے ہوں گے یعنی میڈل اسٹ میں جو وار کی آشنکہ ہم لوگوں کو تھی اس کی پتکتہ لکھی جا چکی تھی اور اس پر ایکشن شروع ہو گیا ہے اور اسی لیے انسار اللہ کی طرف سے یہ بیان جاری کر کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برٹن نے یمن پر حملہ کر اتھیاس کی سب سے بڑی گرمی کی ہے جاہیر ہے کہ پہلے ایران سمرتیت ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اب ایران سمرتیت ہوتی کے ساتھ امریکہ کی جنگ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہوتی اور امریکہ کے بیچ اگر جنگ ہوگی تو کون جیتے گا جائیر ہے سپر پاور امریکہ ہے لیکن آپ یہ سوچئے کہ پہلے حماس پھر ہوتی پھر ہزم اللہ ابھی تو ایران کے اس مین یدھ میں آنے کی آنے بھی انتجار ہے جب ایران اور اس بیچ اہم خبر سامنے آ رہی ہے بریٹن نے چار فائٹر جیٹس کا ویڈیو جاری کیا ہے ٹائفون ملٹی رول فائٹرز کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے بریٹن کی طرف سے یمن پر حملے میں شامل ہیں یہ فائٹر جیٹس اور ان کا ویڈیو جاری کیا گیا ہے بریٹن کی طرف سے سائپرس ائر بیس سے ویمانوں نے کیسے بھری اڑان بڑے حملے کے لیے یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے ٹی وی نائن بھارت پر پہلی تصویریں بریٹن کس طرح سے یمن پر ہو رہے ان حملوں میں شامل ہے کون سے فائٹر جیٹس کا استعمال کیا جارہا ہے انہی فائٹر جیٹس کی تصویریں اس وقت آپ کے سامنے اور دیکھیں امریکہ نے اور یوکی نے دونوں نے مل کر اس ائر سٹائس کو انجام دیا اور خاص بات یہ کہ اب اس کو لے کر ایک جوائنٹ آپ رہے ہیں امریکہ اور یوکی اور کئی دیکھ اس کو لگاتار سپورٹ کر بات کرتے آدھ کاری روپ سے بھلے ہی پیپر پر نہ ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کو implement کر دیا گیا ہے یہ جو اٹیک ابھی ہوا ہے اور آپ نے دیکھا ہے سائپرس سے ٹیک آف کیا ہے یوکی ٹائفون جہازوں نے تو نشت روپ سے سعودی عربیہ کے اوپر سے آئے ہوں گے اور انہوں نے وہاں سے اٹیک کیا ہوگا اور اس لئے ہوتی تھوڑا سعودی عربیہ کو دھمکی دے دی ہے لیکن میرے کو نہیں لگتا کہ ہوتی جو ہے سعودی عربیہ کو جائرکل کرنا چاہے کیونکہ پچھلی بار جب تھوڑا سا بورڈر پہ ید ہوا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ تو سعودی عربیہ نے جیادہ اپنی فورسز اس میں نہیں لگائی ہیں پر اس بار سعودی عربیہ میرے خیال سے جیادہ پریپیر ہے اور انہوں لگتا ہے کہ اگر یہ پھیلے گا تو وہ اس وار میں کھل کر آئے گا اور ایک بار بہت گھاتک ہو سکتا ہے یمن کے لیے ہوتی ودروہیوں کے لیے یہ صاف ہے اس بیج دیکھئے یمن پر حملے کے خلاف آیا ہے روس سنیوکت راشتر سرکشہ پریشت پہنچ گیا روس نے یون چارٹر کا ان لنگن بتایا ہے ان حملوں کو امریکی حملے کو چارٹر کا لنگن دیکھے لال ساغر پر حملوں کا جواب دیا گیا اور ایر سٹرائکز میں کینیڈا اور نیدر لینڈ بھی شامل تھے یعنی ایک جوائنٹ آپ پریشن تھا ان تمام دیشوں کا یمن پر اور جس میں بہرین اور سعودی دیش بھی شامل تھے تو کیوں کیا ہوتی پر حملہ آپ زرہ آپ یہ سمجھ لیجئے کیونکہ امریکہ اور برٹن کا یہ بہت بڑا حملہ ہے جو انجام دیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے یہ بھی ان ملکوں کو پتا ہے اس کے باوجود بڑے حملے بولے گئے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا جو بائیڈن نے یہ بات مانی ہے امریکہ آسٹریلیا بہرین کینیڈا اور نیدر لینڈ نے ان حملوں میں ساتھ دیا یہ تمام ملک ساتھ آئیں لال ساگر میں جہازوں پر ہوتی کے حملوں سے پوری دنیا پریشان تھی اس وجہ سے یہ حملے کیے گئے ہوتی جہازوں کا راستہ بدلنا پڑا اور یہ لگاتار کار کہ نو جنوری کو ہماری کی جہازوں پر سب سے بڑا حملہ کیا گیا جس کے بعد یہ قدم اٹھا گئے ہوتی ویدرویوں کو روکنے کے لیے سار دیش ایک ساتھ آئے اور اس کے بعد یہ تیاری کی گئی ہوتیوں کو حملہ روکنے کے لیے بار بار چیتاونی بھی دی گئی جہا لیکن ان تمام چیتاونیوں کو نظر انداز کیا گیا حملے جاری رکھے گئے اور اب امریکہ اور بریٹن نے بول دیا ہے یمن پر حملہ امریکہ بریٹن کے حملوں پر ہوتی نے دیئے دھمکی حملوں سے ڈریں گے نہیں ہم بدلہ لیں یہ کہا گیا ہے ہوتیوں کے طرف سے لانس ساگر میں اٹیک ہوتے رہیں سعودی قطر بھی خبردار رہے یہ کہہ رہے ہیں ہوتی ودروہی سنیے اور پروفیسر بھاردواج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھاردواج صاحب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ہوتی ودروہی بھی کہہ رہے ہیں ہم جواب دیں گے یمن اور بہرین کی سڑک سے اگر دوری نہ پی جائے تو تقریبا اٹھارہ سو کلومیٹر ہے لیکن بہرین کا انوالمنٹ امریکہ اور بریٹن کے حملوں میں بہرین کے انوالمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہے کیونکہ یہ ایک نام جو ہے سب اور اس میں کنسولیڈیٹ کیا جا رہا ہے الائنمنٹ ہو رہا ہے ری الائنمنٹ ہو رہا ہے بہرین سعودی عرب یا آپ ایراک یہ سب ایک طریقے سے امریکہ کے ساتھ میں رہے ہیں تیکھ امریکہ اب کچھ دنوں سے سپنے دیکھنے لگ گیا خاص کر جی ٹوین ٹی میں میڈی لیسٹ میڈی لیسٹ سے یوروپ میں اینرڈی سپلائی آپ دیکھیں کئی اینگل ہیں اینرڈی سپلائی ہو رہی تھی اس کو بھی ڈی ریل کرنے بلکل بلکل سنجھے سار یہی بات ہے کہ سعودی اور بہرین کے نام سب کو چکا لیکن یہ بات ہے کہ سعودی کا ایر سپیس اور بہرین میں ایماریکہ کا سب سے بڑا بیس ہے جہاں سے سنٹرل کمانڈ پوری آپ ریٹ کرتا ہے بہرین اور سعودی کو بھی اپنے ساتھ لیا گیا اس خاص پیشکش میں اتنا